ایک وقت ایسا آئے گا جب کعبے کو گرا بھیا جائے گا اور اس کو اس نیت سے گرایا جائے گا کہ اس کے نیچے بہت سارا فضا نہ موجود ہے کعبے شریف کو اس دنیا میں اسلام کا دل ماما جاتا ہے جس سے ساری دنیا کے مسلمان بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن جب اس کو گرایا جائے گا تو اس وقت کیا خوفناک منظر ہوگا اور اس وقت قیامت کا عالم کیا ہوگا جی ہاں وہ قیامت نہ سہی گربے قیامت میں ایسا ضرور ہوگا کیونکہ اس بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیث موجود ہے سب سے کوہلے کعبے کو ابراہ نے گرانے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے کعبے کی حفاظت اب بابیل پرندے کے ذریعے کی اور ابراہ کی لشکر کو نشتے نابود کر دیا اور کوئی بھی باقی نہ رہا اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانا ایک کعبے کی حفاظت کی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا حبسہ کا ایک چھوٹی پیڑنلیو والا حبسی پوری رائپ حبسہ سے چلے گا اور وہ کعبے کو گرانے کی نیت سے آئے گا کہ اس کے نیچے حضانہ چھپا ہے یہاں تک کہ وہ کعبے تک آ پہنچے گا اور کعبے کی ایک ایک ایڈ گرہ دے گا یہ ایک جھوٹی بات تھس وقت بہت مشہور ہوگی کہ کعبے کے نیچے بہت سے بادشاہ ہو کر حضانہ دفن ہے اور وہ اسی لالت سے کعبے کو گرہ دے گا لیکن آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ خوفناک منظر کب ہوگا یہ قیامت کے قریب وقت ہوگا اور یہ واقع حضرت عیشہ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا یہ وہ وقت ہوگا جب قرآن مزید کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور حضرِ اساوت اور مقامِ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیں گا اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کہنے والا باقی نہ ہوگا اس کے بعد کعبے کو گرا دیا جائے گا اور اس وقت قیامت نے بس کچھ وقت باقی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبے کو گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی قسم وہ چھوٹی پیڑنلیو والا حبسی ہے جو اسے ہتھوڑے سے گرا رہا ہے جب کعبے کو گرا دیا جائے گا اس کے بعد اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافیقوں پر قیامت نازل کر دیں گے قیامت کے منظر کے بعد یہ دنیا ہمیسہ کے لیے شانت ہو جائے گا اور اس کے بعد صرف اللہ کی بادشاہت باقی رہے گا